آپ سب کا خوش آمدی بہت بہت میں مینجنگ ڈیریکٹر منہر اروڈا سینٹ سولجر گروپ آف انسٹویشن سے آپ سب کو ایک بار پھر سے بہت بہت آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کے لیے آج کی جو پریس کانفرنس ہے سینٹ سولجر گروپ آف انسٹویشن کی طرف سے اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ آج ہم آپ کے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جمہور کشمیر کی جتنے سٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ہم چار بہت بڑی اناؤنسمنٹس کرنے والے ہیں چار سب سے بڑی اناؤنسمنٹس کی جو خوشنا ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب کرونا کووڈ کے رہتے جو ہماری جو فائنانشل سچویشن تھی پیرنٹس کی وہ کافی خراب ہوئی ہے لیکن اس سے جو بچوں کی پڑائی ہے یا ان کے مستقبل پر اثر نہ پڑائی اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں گا تو سب سے پہلے جو ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جمعوں اور کشمیر کے کشمیر کے جتنے بھی شیڈیوڈ کاسٹ اور شیڈیوڈ ٹرائیب کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو اس کاسٹ سے بیلونگ کرتے ہیں ہم ان سے کوئی بھی فیس نہیں لیں گے سینٹ سولیر گروپ آف انسٹویشنز میں جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں چاہے وہ انجنرنگ کا ہے فارمیسی کا ہے پالی ٹیکنک کا ہے اگری کلچر ہے کوئی بھی پروگرام میں اگر شیڈیوڈ کاسٹ یا شیڈیوڈ ٹرائیب کسی بھی طریقے سے ایڈمیشنز لیتا ہے اور الیجیبل رہتا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے تو ہم سینٹ سولیر گروپ آف انسٹویشنز کی طرف سے اس سے کوئی بھی فیصل نہیں لی جائے گی جتنے بھی اکیڈیمک فیصل نہیں لی جائے گی اس سے کسی بھی قسم کی پہلی یہ اناؤنسمنٹ ہماری یہ ہے دوسری اناؤنسمنٹ ہماری یہ ہے کہ جو بچے جنرل کیٹکیری کے ہیں یا پھر دوسرے کاس سے بیلونگ کرتے ہیں ان کو بھی ہم مدد دینا چاہتے ہیں ان کی مدد کے لیے جو ہمارے چیئرمن شریمتی سنگیتا چوپڑا جی نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے ان کو سکولرشپس دیں گے اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی کورس کے لیے وہ ففٹی پرسنٹ رہتی ہیں مارکس کی تو ہم نے یہ کہا کہ جو ففٹی پرسنٹ مارکس لیتا ہے اس کو بھی موقع ملنا چاہیے آگے پڑھائی کرنے کا اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا انکریجمنٹ ہو کہ جس سے وہ آگے پڑھ سکتا ہوا ہو تو ہم نے اس کا بہت سا سمپل سا ایک رائٹیریا رکھا ہے کہ جس کے پچاس پرسنٹ سے جتنے بھی زیادہ مارکس آئیں گے ہم اس کو اتنے ہی پرسنٹیج سکولرشپس دیں گے جیسے مالیجے اگر اس کے ساٹھ پرسنٹ نمبر آتے ہیں تو ہم پچاس کے بعد دس جو ہے اس کو دس پرسنٹ سکولرشپ آئے گی اگر ستر پرسنٹ آئے تو بیس پرسنٹ سکولرشپ ملے گی اسی پرسنٹ تک آتے ہیں تو اس کو تیس پرسنٹ سکولرشپ ملے گی نبے پرسنٹ تک آتے ہیں تو اس کو چالیس پرسنٹ تک سکولرشپ ملے گی اگر نبے سے زیادہ آتے ہیں تو اس کو پچاس پرسنٹ سکولرشپ ملے گی تو یہ دوسری اس کو ہم نے نام دیا ہے ینگ سکولرز ریوارڈ سکولرشپ ینگ سکولرز ریوارڈ سکولرشپ یہ سارے ہی بچوں کے لیے ہے سارے ہی جمعہ کشمیر کے تعلیبہ کے لیے ہے جن کے ففٹی پرسنٹ مارکس آتے ہیں جو پہلے میں نے انانانسمنٹ کی تھی اس میں سی ایس ٹی سے ہم کوئی فیس نہیں لے رہے تھے اس میں ہم جو جنرل کیٹیگری کے یا دوسرے اور جی کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم ان کے پچاس پرسنٹ سے زیادہ جو الیجیبیلٹی ہے ان سب کو ہم پچاس پرسنٹ تک ففٹی پرسنٹ تک ہم اس کو سکولرشپ دے رہے ہیں اور تیسری انانانسمنٹ جو بڑی انانانسمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیمپس میں یوراز سنگھ کرکٹ اکیڈمی کو شروع کیا ہے اس میں ہم کوچنگ بھی یوراز سنگھ کی طرف سے کوچ جو آتے ہیں وہ ہی کوچنگ دیتے ہیں تو ہم جو انتہ راشتی جس کو کہہ سکتے ہیں یا نیشنل لیول کے پلیئر جیسے آئی پیل تک کھیلتے ہیں اس طرح کی ان کو کوچنگ وہاں پر اپنے کیمپس میں پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس آئی پیل کے ہی اور آئی سی سی کے بیس کے اوپر ہم نے ایک کرکٹ گراؤنڈ تیار کی ہے جو کی اگلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے اپنے کیمپس کے اندر آئی پیل میچز بھی ہوں گے تو جو سٹوڈنٹ ہمارے سینٹ سولجر گروپ آنف اسٹویشنز میں داخلہ لے گا کشمیر سے کشمیر سے خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کرکٹ کا رجان بہت ہے اور اس کو میں لے گے آگیا ہے ٹیلنٹ کو آگے لے گے آنا چاہتا ہوں کشمیر کے سٹوڈنٹس کو اس کے لیے ہم اس کو تین مہینے تک یہ سکولرشپ دیں گے کہ اس سے کوئی بھی فیز اس اکیڈیمی میں کوچنگ کی نہیں لی جائے گی اس کو تین مہینے کے لیے بلکل فری ٹریننگ دی جائے گی جو کوچنگ ہے آگے اگر اس کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ کانٹینیو کر سکتا ہے پھر ہم اسی سکولرشپ کے بارے میں اور سوچیں گے لیکن پہلے جو بھی آئے گا اس کرکٹ اکیڈیمی کے اندر اس کو فری میں داخلہ دیا جائے گا کہ اس کی ویسے اس کا داخلہ جو ہے پانچ ہزار روپیہ پر منت ہے اور ہم اب اپنے بچوں سے تین ہزار روپیہ یا ستائیس سو روپیہ لیتے ہیں لیکن ہم کشمیری سٹوڈنٹس سے وہ بالکل بھی نہیں لیں گے تیسری گوشنہ ہماری یہ ہے اور چوتھی سب سے بڑی ایک اور چیز جو میں آپ کے مادہم سے آپ کے ریسورسز کے ثرو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی تزویز کی ہوئے آپ کے دوارہ نمائند کیے ہوئے آپ کے دوارہ آپ کے پیپر نیوز پیپر کی طرف سے یا نیوز چینل کی طرف سے کسی بھی ریسپونسبل چاہے وہ آپ کے ایڈیٹر ہوں چاہے وہ سینئر ایڈیٹر ہوں چاہے آپ کے ایڈیوکیشن جیسے آپ ہیں اگر آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھ کے کسی بھی گریب بچے کو جو پڑھنا چاہ رہا ہے ڈیزرونگ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کچھ ایسی معلومات اس کو نہیں ہے اگر آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھ کے ہمیں اس کو تزویز کرتے ہیں کہ اس کو آپ سینٹ سولجر گروپ آف انسٹویشن میں داخلہ دیں تو ہم اس سے پرسنٹیج بھی نہیں پوچھیں گے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اور اس کو سیدھا آپ کے لیٹر ہیڈ کے اوپر سائن کے ہوئے پچاس پرسنٹ تک اس کو سکولرشپ ہم دیں گے آپ کے لیٹر ہیڈ کے اوپر اور وہ آپ کے کسی بھی ذمہ دار کہ اس کے سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی ہم نے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا کچھ نہیں کرنا ہے جتنے بھی کورسز ہیں چاہے وہ انجنرنگ ہے وہ فارمیسی ہے پالی ٹیکنک ہے آرکی ٹیکچر ہے اگری کلچر ہے فیزیو تھرپی ہے لاؤ ہے نرسنگ ہے مینجمنٹ ہے آئی ٹی ہے یا اور بھی فیشن ڈیزائننگ ہے ماس کومنج جنرلزم ہے اس طرح کے جتنے بھی کورسز ہم چلا رہے ہیں اس کی کسی بھی طریقے سے آپ کے تھرو کوئی ایسا بچہ جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے اور آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ مجھے ایڈوکیشن چاہیے مجھے کسی کارن سے ایڈوکیشن نہیں مل رہی ہے تو سینٹ سولجر گروپ آف انسٹیوشنز کی طرف سے جو اس کے چیرمین ہے شریعنیل چوبڑا جی اور میڈم سنگیتا چوبڑا جی کی طرف سے ہم میں منہر اروڑا ان سب کو 50% سکولرشپ جو ہے ٹیوشن فی کے اندر اس کو ہم دیں گے اس کو پڑھنے کا کوئی 50% چارج لگے گا میرا یہ ماننا ہے کہ ہر کشمیری بچہ جو ہے وہ اس کو ایڈوکیشن ملے اور وہ آگے چل کر اپنا مستقبل بنائے اور اپنی سٹیٹ کو آگے لے کے جائے کیونکہ میں یہاں پر دیکھتا ہوں بہت سا ٹیلنٹ ہے خارتوں سے آئی ٹی کے اوپر بہت سا ٹیلنٹ ہے آرٹ کی اوپر بہت سا ٹیلنٹ ہے سیویل انجینرین کے اوپر کا بہت سارا کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تعلوب میکینیکل انجینرین کے اوپر کام ہو رہا ہے سیمنٹ کی نئی فیکٹریز یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں فلائی اوورز تک بن رہے ہیں بہت سارے ایسے نظام جو کام چل رہے ہیں اس پہ ان سارے بچوں کا یوگدن رہے گا کانٹریبیشن رہے گی تو ان ساری کانٹریبیشن کے دیکھتے ہو یہ چار گوشنائیں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یہاں پر اور آپ کے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ گاؤں گاؤں تک پہنچائیں تاکہ ہر بچہ اس کا لاب لے سکتا ہو اس سے اوسی بچے کو فائدہ ہوگا اور اس بچے کو ہم پوری شکشہ دے سکتے ہیں ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں آپ کے مادہم سے اور میں آپ سب بھی کا ایک بار پھر سے میں کہتا ہوں چار ہماری گوشنائیں ہیں میں پہلی گوشنائیں یہ ہے کہ اسی ایسٹی سے سینٹ سوڈر گروپ آف ایسٹویشن کوئی بھی فیس نہیں لے گا اس کو پڑھائی کرنے کے لیے دوسری جتنے بھی اور کینڈیڈیٹس ہیں اس کے لیے ینگ سکولرز ریوارڈ سکولرشپ سکین چلے گی جس کے تحت جتنے بھی مارکس اس کے پچاس پرشنٹ سے اوپر آئیں گے ان سب ہی کو ہم اسی بیسنس کے اوپر اس کو ہم سکولرشپ دیں گے اور تیسری یوراز سنگھ کرکٹ اکیڈمی میں جو بھی سٹوڈنٹ اس میں داخلہ لیتا ہے اب یوراز سنگھ کرکٹ اکیڈمی کے ثرو اس کو اس پہ تین مہینے تک جو ہے اس کو فری ٹریننگ دیں گے اور وہ ٹریننگ آگے بھی ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے اور چوتھی ٹریننگ جو ہماری پاس ہے جو بھی آپ کے ثرو آپ جس کو کریں گے آپ جس کو نومینی بنائیں گے آپ جس کو ریکمنڈ کریں گے جو کسی پریوار کو کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے اس پریوار کے بچے کو ہم ففٹی پرسنٹ سکولرشپ کسی بھی کورس میں ہو چاہے وہ بی بی ہو بی سی اے ہو ایم بی اے ہو ایم سی اے ہو کسی بھی کورس بینا کسی چیز کے یہ نہیں کی اس کورس میں نہیں اس کورس میں اس کورس میں نہیں تو یہ سارے ہی ان کورسز میں آپ کو آپ کی طرف سے دیئے گئے لیٹھرڈ کے اوپر ہم اس کو ففٹی پرسنٹ سکولرشپ سکولرشپس دیں گے ضروری چھو آفتابس نے انتظار کرن آرام حرام کرت بے زبنن ہن سہار بنن ضروری چھو کولن ہز وط بدلے ویت تک دیر بدلاؤن ٹریکٹر بنن شان بناؤن تم میچے پلو بنن پہچان بناؤن میں مٹی ہوں ہر موسم مسکراؤں گا محنت کے بلبوتیں کھل جاؤں گا ضروری چھو بےڑی خواب وچھن تو خواب حقیقت بناؤن دیکھا ایزے زندگی مز بروہ بروہ پکنچو حد روز ضروری بایو سٹیٹوک بایوزائیم بڑنچو ضروری موسیقی موسیقی موسیقی